خوشیاں جب ایک کے بعد ایک کو گھر ہمارے گھر پر آتے رہتے ہیں لاب بھی ہمارے گھر پر اس پرکار سے کتار لگائے ہوئے آتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے کہے گو ہر ایک کام ہے جب پرتفل ملتی ہیں اور وہ سارے پرتفل اچھے ہوتے ہیں لابدائک ہوتے ہیں ان ساری چیزوں کو ملا کر ہم آشش کہتے ہیں اور وہیں پر نقصان تکلیفیں مصیبتیں اگر ایک کے بعد ایک کتار لگاتے ہمارے گھر پر آتے ہیں انہیں ویپتیا یا پھر پریشانیاں کہتے ہیں کبھی پریشانی ویپتیا ایک انسان کے پر آتی ہیں اس کا اثر سارے پریوار کے پر پڑتا ہے کبھی خوشیاں یا پھر آششباد کسی ایک وقتی میں آتے ہیں اس کا آنند اور لاب اس کے سنگ رہنے والے پریوار کے سارے صدیلسوں کے پر ملتی ہیں لیکن ویپتیاں جب ایک کے بعد ایک بڑھ جاتی ہیں کسٹ ایک کے بعد ایک بڑھ جاتے ہیں نقصان بھی کے پیچھے اک آتے ہیں دکھ کو چھوڑیاتے ہیں اوداسندہ کو چھوڑیاتے ہیں پریشانی کو چھوڑیاتے ہیں درد بیڑا اور بیدنا کو چھوڑیاتے ہیں تو اس انسان کی بیڑا دردناک ہوتی ہیں تو ایسے وقتی کی حالات و جی ون ورنج سے فرددگدائی ہو جاتی ہیں اس سے کوئی بھی ساماد کوئی بھی شکتی کوئی بھی وقتی کوئی بھی بات کوئی بھی سادھن شانتی نہیں پہنچا سکتی سانت وہ نہیں دلا سکتی وہ انسان اپنے آپ میں ٹوٹ جاتا ہے وہ انسان اپنے آپ میں گھر جاتا ہے بکھر جاتا ہے اس کے آگے کے بھوشی چکنا چور ہوتا ہوا نظر آتا ہے اسے کوئی امید نظر نہیں آتی ہے کوئی آشا نظر نہیں آتی ہے آئے یاکوب کی جیون سے یوسف کی جیون سے جینات دھیانوں کو ملک کر رہے ہیں یاکوب کی جیون کس پرکار سے ایک بادیو کی پتی آتی ہیں یاکوب نے اپنے بیٹا یوسف کو کھویا تھا یاکوب کب تک معلوم نہیں ہے کہ یوسف زندہ ہے لیکن امنا وہ سمجھتے ہیں اس کے وشے میں دکھ کرتے ہیں بلاب کرتے ہیں شوک مناتے ہیں اب تک وہ شوک میں سے باہر نہیں آ پائے ہیں میسے دیس میں ان مولین ایک لئے گئے ہوئے یاکوب کے بیٹوں میں سے شیمون کو وہی پر رکھا جاتا ہے وہ کاراگار میں ہے بندی گرب میں ہے اب یاکوب کی پاس ایک سامنے چنوٹی ہیں جب تک ان کا چھوڑنا بیٹا بینیامین یوسف کے سامنے نہیں پہنچا جاتا شیمون کو ماں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور اکال بھاری پڑ چکی ہیں اور بھی بات سے بتر ہو چکی ہیں انہو بل لینے کے لئے یاکوب کی بیٹوں کو جانا پڑے گا لیکن میسے دیش میں یوسف کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے جانتے نہیں کہ ان کا بھائی یوسف ہے لیکن بنا بینیامین کے وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں سنکٹ میں پڑا ہوئے ساری پریوار کو ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے روبین نے کہا تھا میں اس بیٹے کو لے کر جاؤں گا واپس لے کر آؤں گا میرے چھوٹے بھائی کی ذمہ داری میری ہے اگر کسی قارن سے میں سے واپس نہیں لا پایا تو میرے دونوں بیٹے کو ختم کر دے لیکن یاکوب نہیں مانتے ہیں آگے کیا ہوتی ہیں آئے وہ چن سے دھیان کرنے سے بھلے آپ نے آپ کو خداوت کے ہاتھ میں سمرپن کرتے ہیں من کی انگرہ کے لئے انہیں آشوادوں کے لئے اور ان کے ابشری قلم دعا کرتے ہیں اور مشورن کی وصارف کاروں کو بھی یاد کریں گے من کی بھلائیں کو سمرن کریں گے من کی مہمہ کرتے ہوئے دھنیوانت کرتے ہوئے پرشمسہ کرتے ہوئے آپ ہر من کے ساتھ من کے ساندھی دیمی چاہ کر آئے دعا کرتے ہیں آگے بڑھیں گے ہماری پر مششک رپا کو رکھتے ہوئے اپنی انگرہ کے ساتھ ہماری پاس آتے ہوئے اپنی پریم بڑی چاہت کے ساتھ میں ہم سب کو پروش اپنے گھلے لگاتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے ہماری سارے سنکٹوں کو دکھوں کو دور کرتے ہوئے ہماری آنسوں کو پوستے ہوئے ساندھونا دیکھر شانتی دیکھر آپ کی دیرز کے ساتھ خوصلہ کے ساتھ پشوانس کے ساتھ ہمیں آشواد سن جگاتے ہوئے آپ ہمارے سنگ ہیں چھوڑ کر نہیں گیا ہیں دیا کر نہیں گیا ہیں بھول کر نہیں گیا ہیں ٹھکرا کر نہیں گیا ہیں سدہ سرود ہمارے ساتھ رہیں گے سنسار کے انتاق ساتھ دینے کا پرتیگیا کیوں پرمشور ہمارے سنگ ہوئے بھی ہیں اس وشواش کو پروش اپنے ہماری بیچ میں جگائے ہیں ہم سے باتیں کیا ہیں سارے افکار بھی ہمارے پاس لے کر آئے ہیں یوں کی نہیں تھے کابل نہیں تھے پرمشور پھر بھی اپنے انگرد رسٹی ہم پر برقرار رکھتے ہوئے ہم سب انکو دیوکاروں کے لئے ہم سب اندیا اور شبادوں کے لئے ہماری جیون میں لائیو خوشوں کے لئے آپ کو دنیواد کرتے ہیں دکھوں کو سنکٹوں کو سربی پتیوں کو دور کرتے ہوئے اپنی وشش پریم کے ساتھ ہمارے پاس پروشی نیرندھر ہمارے پاس آتے ہوئے ہم سب انکو آپ نے دیا ہوا ایک عدبت اور آشش مان جیون کے لئے آپ کو دنیواد کرتے ہیں آگے گزہ میں پروشی آپ کے وچنوں سے دھیان کرنا چاہتے ہیں یاکوب کی جیون سے یوسف کی جیون سے روبین شیمان پوج اور بنیامی کی جیون سے کچھ باتیں آپ ہم سے کہنے جا رہے ہیں ان باتوں کو گوھر کرنے کے لئے ان پر دھیان کرتے ہوئے انہیں سیکھنے کے لئے ان کے انسر اپنے جیون بناتے ہوئے وشوانس کی راہ میں ستر کھڑا ہوتے ہوئے دار مقتامی سے چائمیں چلنے کے لئے ہم سبوں کے منوں کو صدق کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں ہماری ساتھ پرادنے پروج آپ نے سن لی ہے پویتراتمہ کبھی شیخہ پرنڈیالہ اس کے لئے دھنیواد کرتے ہوئے آدھر سمانوہ ہمہ کے ساتھ میں ہماری ادھار کرتا پروشی مسیح کی نام سے اس پرادنے کو مانگتے ہیں سنو اور قبل کر پتا آمین 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 آدھیاتمک جیون کی دہانی کھوراک سن رہے ہماری سارے پروشیوطہوں کو پروشی مسیح کی نامیں پیار بھرا جائے مسیح کی سبرباتم اور سبودھیں کہتے ہوئے آپ سبوں کو نئے دن میں سواگت کرتے ہوئے اور ہم سب کا من پزند یان کی اندرہ آدھیاتمی جیون کی دہانی کھوراک میں سبی کے اکھلے من سے اور آبھار من سے سواگت کرتے ہیں آئیم سپرادنہ پروپر مسیح کی ساند میں آپ نے آپ کو سمرپن کریں گے ان کے وچنوں سے گوھر کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے ہماری ادھیانت پت کی کتاب تینتاریس ودھیاں میں چل رہی ہیں آئے اس کے پہلے وچن سے پڑھتے ہو ہم آگے بڑھیں گے اور اکال دش میں اور بھی بینکر ہوتا کیا جو وہ انہ جو اب اس دے سے لی کر آئے تیسا مابت ہو گیا تب ان کی پتا نے ان سے کہا پھر جا کر ہمارے لئے تھوڑی سی بھوجن وستو اور مل لی کر آؤ تب یہودہ نے اس سے کہا اس پورش نے ہم کو چکاو لی dکر کہا کہ یہ دی تمہارا بھائی تمہارے سنگ نہ آئے تو تم میرے سمک نہ آ پاؤ گے اس لئے دی تم ہمارے بھائی کو ہمارے سنگ بھیجے تو ہم جا کر تیرے لئے بوجن وستو بول لیا آئیں گے پردی تینت Bear us کا نہ بھیجے تو ہم نہ جائیں گے کیونکہ اس پورش نے ہم سے کہا کہ دی تمہارا بھائی تمہارے سنگ نہ ہو تو تم میرے سمک نہ آنے پاؤ گے تب اسرائیل ارثہ دیاغب نے کہا تم نے اس پرش کو یہ بتا کر کی ہمارے ایک اور بھائی ہیں کیوں پت سے برا برطاو کیا انہوں نے کہا جب اس پرش نے ہماری اور ہماری کوٹو میں کی دشا کے اس ریتی سے پوچھا کہ کیا تمہارا پتا آپ تک جیویت ہیں کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہیں تب ہم نے ان پرشنوں کے انصار اس سے ورنن کیا پھر ہم کیا جانتے تھے کہ وہ کہے گا کہ اپنے بھائی کو یہاں لے کر آو پھر یہودہ نے اپنے پتہ اسرائیل سے کہا اس لڑکوں کو میرے سنگ بیز دے کہ ہم چلے جائیں اس سے ہم اور تو اور ہمارے بالوچھے مرنے نہ پائیں ورن جیویت رہیں گے میں اس کا جامین ہوتا ہوں میری ہاتھ سے تو اس کو فیر لے نا یہ دی میں اس کے تیرے پاس پہنچا کر سامنے کھڑا نہ کر دوں تب تب میں صدح کے لیے تیرا فرادی ٹیہر ہوں گا یہ دی ہم لوگ علم نہ کرتے تب تب دوسری بار لوٹ آتے تب ان کی پتہ اسرائیل نے ان سے کہا ہم یہ دی سوچ میں جیسی بات ہے تو یہ کرو اس دیش کی اتتا مطم مستو میں سے کچھ کچھ اپنے بھروں میں اس پورش کے لیے بھینٹ لے جاؤ جیسے تھوڑا سا بلسان اور تھوڑا سا مدھو اور کچھ سکندر ربیا اور گندرس پستے اور بادام پھر اپنے اپنے ساتھ دونا روپے لے جاؤ اور جو روپیا تمہارے بھولنگ کی موپر رکھ کر فیر دیا گیا تھا اس کو بھی لیتے جاؤ کداشت یہ بول سے ہوا ہو اور اپنے بھائی کو بھی سنگ لے کر اس پورش کے پاس پھر جاؤ اور سرشت مانیشور اس پورش کو تم پر دیالو کرے گا جس سے کہ وہ تمہارے دوسرے بھائی کو اور بینیامین کو بھی آنے دے اور ادھے میں نروش ہوا تو خونے دے تب ان منشوں نے وہ بیٹ اور دونا روپیا اور بینیامین کو بھی سنگ لیا اور چل دیئے اور میں اسے میں پہنچ کر یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے ان کے ساتھ بینیامین کو دیکھ کر یوسف نے گھر کے عدیقاری سے کہا اور مرشم کو گھر میں پہنچا دو اور پوشمار کے بھوچن تیار کرو کیونکہ وہ لوگ دوپر کو میرے سنگ بھوچن کریں گے تب وہ عدیقاری پورش یوسف کے کہنے کے حسار ان پوشموں کو یوسف کے گھر لے گیا جب وہ یوسف کے گھر کے پہنچ آئے گے تب وہ آپس میں ڈھر کر کہنے لگے کہ جو بھی پہلی بار ہماری بوروں میں فیر دیا گیا تھا اسی کی کاران ہم بیتر پہنچ جائے گئے ہیں جسی کہ وہ پروشہ ہم پر ٹوٹ پڑے اور ہمیں وشمے کر کے اپنے دانس بنائیں اور ہمارے گھدوں کو بھی چھین لیں تب وہ یوسف کے گھر کے عدیقاری کے نکٹ جا کر گھر کے دوار پر اس پرکار کہنے لگے کہ ہی ہماری پروش جب ہم پہلی بار ان مولینے آئے تھے تب ہم نے سرائے میں پہنچ کر اپنے بوروں کو کھولا تو کیا دیکھا کہ ایک جن کا پورا پورا روپیا اس کے بورے کی اموں میں رکھا ہے اس لئے ہم اس کو اپنے ساتھ پھر لے دی آئے ہیں اور دوسرا روپیا بھی بوجن بستو مولینے کی لئے لائے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہمارا روپیا ہماری بوروں میں کس نے رکھ دیا تھا اس نے کہا تمہارا کشل ہو مت ڈرو پھر اس نے شمون کو نکال کر ان کے سنکر دیا تب اس جن میں ان منشوں کو یوسف کے گھر میں لے جا کر جل دیا تب انہوں نے پاؤں کو دھویا پھر اس نے ان کے گھتوں کیلئے چارہ دیا تب یہ سنکر کی آزم کو یہی بوجن کرنا ہوگا انہوں نے یوسف کے آنے کے سمیے تک اردھات دو فردھگ اس بہنٹ کو ایک کٹا کر رکھا جب یوسف گھر آیا تبہ اس بہنٹ کو جو ان کے ہاتھ میں تھی اس کے سمک گھر میں لے گئے اور بھومی پر گھر کے اس کو دنڈو بات کیا اس نے ان کا کشل پوچھا اور کہا کیا تمہارا وہ بڑا پیتا جس کی تم نے چچھا کیتے کشل سے ہے کیا وہ اب تک جیویت ہیں انہوں نے کہا ہاتھ ارداز ہمارا پیتا کشل سے ہے اور اب تک جیویت ہیں تو انہوں نے سر جھکا کر پھر دنڈو بات کیا تو اس نے آنکھیں اٹھا کر اور انہیں سگے بھائی بینیامین کو دیکھ کر پوچھا کیا تمہارا وہ چھوٹا بھائی جس کی چچھا تو نے مجھ سے گی تھی یہی ہے پھر اس نے کہا ہی میرے پتر اور مشور تجھ پر انگرہ کریں تب اپنے بھائی کس نے من بھرانے کی کارن اور یہ سوچ کر کہ میں کہاں جا کر رہا ہوں یوسف فرتی سے اپنی کوٹری میں گیا اور وہاں روپڑا پھر اپنا مو دو کر نکل آیا اور اب نے کوئی شانت کر کہا بھوجن پورسو تب انہوں نے اس کے لئے تو الگا اور بھائیوں کے لئے بھی الگا اور جو مصری اس کے سنگ کھاتے تھے ان کے لئے بھی الگ بھوجن پوروسا اس لئے کہ مصری عبریوں کے ساتھ بھوجن نہیں کر سکتے ورن مصری ایسا کانا گرنا سبستے تھے سو یوسف کے بھائی اس کے سامنے بڑے بڑے پہلے اور چھوٹے چھوٹے پیچھے اپنے اپنی افستہ کی انصار کرم سے بیٹ گئے یہ دیکھ کے بھی بھائیوں سے پانچ گناہ دی بھوجن بھستو ملی اور انہوں نے اس کے سر منمانہ کھایا اور پیا اب تک کہہنی کاملیس پرکار سے دیکھا ہے بھوجن بھستو بول لینے کے لئے پھر سے یہ سب کے بھائی آتے ہیں یہ سب ان کو پہچانتے ہیں ابھی تک ان کو بھائیوں ان کو پہچانا نہیں تھا اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتے ہیں سب ہی کو دیکھنے کے بعد ان کا مسلی سے بھر جاتا ہے یہ سب اپنے آپ میں رونے لگتا ہے اور بھائیوں کے سامنے نہ روتی ہوئے اپنی کوٹر میں جا کر رو کر پھر سے اپنے آپ کو شانت کر کے واپس لوٹ آتا ہے سب ہی لوگ بھوجن کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں بھائی لوگ ڈھرے ہوئے تھے آگے کیا ہوگا آگے کیا ہوگا لیکن اب تک تو شب شانت ہو چکا ہے سب لوگ سمدھی کے ساتھ میں پردان منتری کے ساتھ بھوجن کر رہے ہیں یہ سب سے بڑی واقعی کی بات ہے کہ پردان منتری کے سامنے پہنچنا راجہ کے سامنے پہنچنا اور ادھکاروں کے ساتھ میں مل کر بھوجن کرنا یہ سب کے بھائیوں کو بھی لا ہوا ایک بہت بڑا بھاگی ہے یوسف نے اپنے بھائیوں کی ویرات میں گصہ نہیں بھی دکھایا نہ ہی یوسف نے بدلہ لیا ہے ان کے بھائیوں نے جو ان کے ساتھ میں کیا ہے اس کی ویرات میں کچھ نہیں کیا وہاں ان سے پریم کرتے ہیں ان سے چاہ رکھتے ہیں ہماری دھیان کو یہاں پر سمافت کرتے ہیں کہ پرمیشو جب ہم پر انگرہ کرتے ہیں ہمیں بھی دوسروں کے پر انگرہ کرنا ہے پرمیشوگرام سے پریم کرتے ہیں ہمیں بھی دوسروں کو پریم کرنا ہے اگر پرمیشو نام اکشما کرتے ہیں ہمیں دوسروں کو بھی اکشما کرنا ہے یوسف کے بھائی پرمیشوار کے انگرہ دی ان کی پریم تھے اور ان کی اکشما تھی کس طرح سے یوسف کو پرمیشوار رہے ہیں ہر جگہ سے اٹھایا تھا ہر جگہ پر ان کی پرانکوں کو دکھایا اور ہر ایک جگہ پر لوگوں کی پرشمسہ ان کی دائے کو پرافت کرنے ہی تو پر مشکر نے کیسے لوگوں کو منوں کو بدلا تھا اور یوسیف کی چیو نے کس پرکار کی عشبادوں کو دیا تھا ان کے ہاتھوں سے لوگوں کی برکتیں ملتے تھیں ان کے ہاتھوں سے پوتیفر کو برکت ملے تھیں انہی کے ہاتھوں سے داروگا کو برکت ملتے ہیں اور انہی کے آتوں سے راجہ فیرون کو بھی برکتیں ملتی ہیں از انہی کے آتوں سے اپنے بھائیوں کے بھی برکتیں ملتی ہیں گھر پر بھی برکتیں ملتی ہیں سارے دیش میں برکتیں ملتی ہیں سب لوگوں کو آہار ملتا ہیں بوشن ملتے ہیں انہیں ملتے ہیں بہت کچھ ملتا ہیں ایک آشش مان بکتی کے قارن سب بھی لوگ آشش ہوتا ہوتا ہوں اگر آپ بھی آشش مان بکتی ہیں آپ کے قارن پر مشور آپ کے گھر کو مجھور ایسے دھیرو آشباد آپ کی پر بندیلتے ہوئے ہیں آپ کبھی دوسروں کی سامنے آشش کا شروط پنا کر آپ کی کارن سے سب ہی کو آشش دیں اہی دعا کرتے ہیں یوسف کی جیون کو پرمیشور اپنے ویشش شنا ہے کیونکہ پرمیشور یوسف آپ کی لئے خاص تھا یوسف سب کے سمان نہیں تھا پر انتوالگ ہو کر سب کی سمان برائی نہ کرتے ہوئے سب کی سمان کو مارکم پر نہ چھلتے ہوئے برے کام نہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو دھرمین اور سچا ٹہر آیا ہے اپنے آپ کا پویتی ٹہر آیا ہے اور آپ کی من کی آدھر پر چلتا ہوا نجٹاک کی ساتھ میں بروچی جی رہا تھا ہر برائی کو اس نے ٹھکرا دیا تھا ہر گلتی کو ٹھکرا دیا تھا ہر باپ کو ٹھکرا دیا تھا پرمیشور جس سے آپ بھی پرسند ہوئے ہیں بڑی سی پرسندہ کی کارن پرمیشور سارا دیش کو آشروات دیا ہے آس پاس کے دیشوں کو آشروات دیا ہے ان کے گھروں کا بھر بھر جی آشروات دیا ہے گھنڈے سے انہیں نکال کر پرمیشور سیہاسن دے پہنچا دیا ہے اور سیہاں سن بھی بھی پروچی پراتیس ڈیجے کا بر آپ میں پہنچا دیا ہے ہزاروں ورشوں کے بعد یوں پروچی آز بھی یوسف کو دھیان کرتے ہیں جہاں کچھ بھی پروچی اس وچن کی چرچہ ہوتی ہے آپ کی وچن کے دھیان ہوتی ہے پروچی وہاں وہ پرمیشور یوسف کے دھیان ہوتی ہیں وہن کی چرچہ ہوتی ہیں دنیواد کرتے پرمیشور ایسے بھاگیوان پروچی آششما جیون کو پردھان کیا ہے ہم سبوں کی پروجیس پرکار کی جیوان پر دھان کرنے کے دعا کرتے ہیں جہاں ہمارے بادی پروجیس انسار میں پیڑی پیڑی دل پروجی ہمارا نام رہے پروجی ہمارے پہچان رہے ہم آدش کی جیوان پروجی دوسروں کی سامنے چھوڑ کر جائے پروجی جسے دیکھنے کے بعد کئی سارے لوگ ہمارے بارے بات کریں اور ہمیں آدش مانتے ہوئے ہماری جیسا بننے کی چاہت پروجی رکھنے کے لئے آپ کے راہ پروجیس چلنے کے لئے سبوں کو من کو صدق کرنے کے لئے سب سے پہلے ہمیں تیار کرنے کیلئے پراثنہ کرتے ہیں پرمے شامل آپ کی پتر کی آگمن میں دیری ہوگی لیرحو بھرگتوں کے ساتھ میں کل پھر سے مل کر سوطی پرشم سہ رات نا کرنے کے لئے ہم سب کو جیبنوں کی قیWestی میں سمبھالنے کے لئے عاشد مانوں کی قیidée میں سنبھالتے ہیں پروجی کل کی سنگتی میں سب آگیتائی ہوئے جان سب کو اکتریت کرنے کے لئے دعا کرتے ہیں اگر ہماری اس پرکار سے ملنے سے پہلے ہیں آپ کی پتر کی آگمن بادلوں کے پر سمبہ ہوگی تو آپ کی سپرکار آج میں شامل کرنے کے لئے پرادنہ کرتے ہیں ساری پرادنہ پروچہ اپنے سنکر دیوتروں کے لئے دنیواد کرتے ہوئے ہماری ادھار کرتا پر بیش مرسی کی نام سے اس پرادنوں کو مانتے ہیں سننر قبل کرتے ہیں آمین 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 اس انسار کو چھوڑنے کے بعد بھی آپ کا نام آپ کا پہچان سننے رشد میں لکھا جائیں آپ کی بارے میں لوگ چوچہ کرتے رہے ہیں آپ کی جیون کو آدرش مانتے رہے ہیں آپ کی جیسے بننے کے لئے اور آپ کی مادھین سے پروش مرسی کی پاس آتے ہوئے پروک اپنے ادھار کرتا مان کر انہیں اپنا پروش مانتے ہوئے اپنا جیون کو سمرپن کر سپرکراج میں شامل ہونے کی اچھا کو چیز ٹھاکو رکھتے ہوئے اس انسار میں دوسروں کے سامنے وہی بھی آدرش پلیں ایسے جیون آپ جیلنے کے لئے ہماری آپ کے وشن میں اسی دوہر کامنا کے ساتھ ہانس کی دھیانش کوئی پر اسمات کرتے ہیں آپ سنتر رہیے سناتے رہیے آدھیاپنی جیون کی دیانی کھراغ کل پھر بلیں گے اپنا کھیال رکھیں اپنوں کو کھیال رکھیں دوسروں کا بھی کھیال رکھیں God bless you